دیکھتے ہیں آج کی تمام بڑی خبریں نون سٹاپ نیوزنے محرم پر سی ایم یوگی کے بیان پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ناراضگی جتائی ہے اے آئی ایم پی ایل بی کے پروکتہ کمال فاروقی نے کہا کہ محرم اگر غلط ہے تو کانور رام لیلہ پر نکلنے والی یاتراؤں کو بھی بند کرنا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے کہ محرم بہت غلط ہے نہیں ہونا چاہیے مان لیا آپ کے بات سب کنی جا ساری رام لیلہ سارے جتنے بھی گروہ کے پروسیشن نکلتے ہیں سب بند ہو جانے چاہیے کمال فاروقی کے بیان پر جم کر بوال ہوا جس پر کمال فاروقی کو صفائی بھی دینی پڑی کہ آپ کو کہنا ہے کہ آپ کا محرم بند کر دیں گے ہم یہ یوگی صاحب سے نکلنے کے یہ یوگی صاحب نہیں کہہ سکتے اگر انہوں کہا تو غلط کا ہے تو کیا یوگی صاحب جو ہے اگر یہ کر دیں گے تو باقیوں اور دوسرے مذہب کے جتنے بھی فنکچن سنتے جو سڑکوں پر ہوتے ہیں وہیں اس ماملے پر کانگریس نے یوپی سرکار پر سماج کو باٹنے کا آروپ لگایا مقمندری کا دیوالیاپن ہے اس طرح کی بازہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہر دھرم ہر جہت کا سممان کرنا چاہیے بہت ہو کہ ہندو مسلمان ابھی لوکسوا کا چناؤ بیتا ہے ابھی جنتہ نے سکھایا کہ مانگائی بے رجگاری پر بات کرو جمبو کشمیر میں سرکشہ بلو نے امرنات یادرہ پر بڑی آتنکی سازش کو ناکام کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے سینہ نے کپوڑا میں تین آتنکوادیوں کو ڈھیر کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتنکی امرنات یادرہ پر حملے کی سازش رج رہے تھے جس کے لیے پوری تیاری کر کے آئے تھے جمبو کشمیر میں آتنکی حملوں اور امرنات یادرہ کو لے کر سرکشہ بل پوری طرح سرکشہ بلوں کو خبر ملی تھی کہ ایرن سیکٹر کے پاس آتنکیوں نے لانچ پیٹ تیار کر رکھے ہیں اور موسم کا فائدہ اٹھا کر یہ آتنکی ایل ایسی پار کرنے میں کامیاب رہے لیکن سینہ نے فوراں آپریشن چلایا اور تینوں آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا مدھے پردیش کی دھار بھوششالہ ماملے میں بھارتی پورا تتو سرویکشن یعنی اے ایسائی نے اپنی سروے ریپورٹ اندور ہائی کوٹ میں سوب دی ہے جانکاری کے مطابق اس ریپورٹ میں بھوششالہ کے کھمہوں پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتی اور نشان کا ذکر کیا گیا ہے ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین نے کہا کہ کوٹ میں ہندو پکش کا کیس مضبوط ہوا ہے اس ریپورٹ کے بعد ہمارا جو کیس ہے اور پکتا ہوا ہے اور ثابت ہوا ہے اور بیسک طور پہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہندو مندر کا پریسر ہے شاردہ صدن ہے اور یہاں پہ گلٹ ڈھنگ سے ہمارے مندر پریسر کو توڑکا اس کو ملزد کا شیب دینے کی کوشش کی گئی ہے اے ایسائی کی سروے ریپورٹ داخل کی جا چکی ہے اب پورے معاملے پر 22 جولائی کو دلی شراب بھوٹالا کیس میں فیلحال اروند کیجریوال کو راحت ملتی نہیں دکھ رہی اروند کیجریوال کی زمانت یاچکہ پر دلی ہائی کوٹ میں آج پھر سنوائی ٹل گئی اب اس معاملے میں اگلی سنوائی 7 اگست کو ہوگی تب تک اروند کیجریوال کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا نیچلی عدالت نے اروند کیجریوال پر زمانت کا فیصلہ سنایا تھا جس کے بعد ای ڈی نے نیچلی عدالت کے فیصلے کو چنواتی دی تھی وہی جیل میں اروند کیجریوال کے گھڑتے وزن کو لے کر سیاست جاری ہے آمادی پارٹی کا تعویٰ ہے کہ کیجریوال کا وزن ساڑھے آٹھ کلوگرام کم ہو گیا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے آمادی پارٹی کے آروپوں پر بی جے پی نے نشانہ سا تھا وہی دھی ہار جیل پرشاسن کا کہنا ہے کہ اروند کیجریوال ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے خیبر پختونخواہ کے بننو شہر میں آتنکیوں نے پاکستانی سینہ پر حملہ کر دیا اس حملے میں پاکستانی سینہ کے کئی ادھکاری اور سینک کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق صبح قریب پانچ بجے پاکستانی سینہ کے کیام کے پاس زبردست دھماکہ ہوا جس میں پاکستانی سینکوں کی موت ہو گئی اس حملے کی ذمہ داری آتنکی سنگٹن تحریق تالیبان نے لی ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حملے میں کئی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے حملے کے بعد پاکستانی سینہ نے آتنکیوں کو گھیرنی کے لیے ہیلیکاپٹر کا بھی استعمال کیا لیکن آتنکیوں نے پاکستانی سینہ کے ہیلیکاپٹر کو بھی مار گی رہا زینیورز